بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشا نئے بصیرت کا آڈیو گوک سیکشن ہے ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے تہذیبِ آلِ محمد تعلیف آیت اللہ علامہ محمد باخر مجلسی علیہ الرحمن مترجم حجت الاسلام علامہ عابد عسکری صاحب ہم اس کتاب کا پارٹ نائنٹین پڑھیں گے نمبر گیارہ مومن بھائیوں سے مشورہ کرنا مولای کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی رائے کو بہت کچھ سمجھتا ہے اور دوسروں سے مشورہ نہیں کرتا وہ اپنی جان کو بہت سے خطرات میں ڈال دیتا ہے آپ نے فرمایا ایسے لوگوں سے مشورہ کرو جو خدا سے ڈرتے ہوں اور مومن بھائیوں سے ان کے پریزگاری کی وجہ سے محبت کرو بدکار عورتوں سے ڈرتے رہو اور نیک خواتین پر بھی پورا اعتماد نہ کرو اور اگر وہ تمہیں کوئی نیک کام کرنے کے لیے کہیں تو ان کے خلاف کرو تاکہ ان کو ایک خیال پیدا نہ ہو سکے کہ وہ برائیوں میں اپنے آپ کو موفق بنا سکیں گی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور نے امار صحاباتی سے فرمایا تھا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ خدا کے نعمت سے ہمیشہ کے لیے فائدہ اٹھائے با مروت مشہور ہو اور تیری عمر خیر و خوبی میں بسار ہو تو اپنے معاملات میں نوکر ہو اور کمینے لوگوں سے رائے نہ لیا کر حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا بزدل اور ڈرپوک لوگوں سے مشورہ نہ کرو کہ وہ بلاؤں سے نکلنے کے آسان راستے کو آپ پر دشوار کر دیں گے اور بخیر لوگوں سے مشورہ نہ کرو کہ وہ تمہارے مقصد مرات تک پہنچنے سے تمہیں روکیں گے اور جو لوگ دنیا کے بارے میں حریص ہوں ان سے بھی مشورہ نہ کرو کیونکہ وہ ان تاریخوں کی تعریفیں کریں گے جو سب سے بتر ہیں آپ نے فرمایا یا علی جو شخص استخارہ کر لیتا ہے حیران نہیں ہوتا اور جو شخص معاملات میں پیچھے لوگوں سے مشورہ کر لیتا ہے اسے پچتانا نہیں پڑتا مولا کائنات نے فرمایا ہر شخص مشورہ کر لے گا بردباری سے بچے گا روایت میں ہے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام باوجود اس عقل کامل جو ان کو حاصل دی اپنے غلاموں میں سے ایک حفش غلام سے مشورہ کر لیتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ بسو اوقات اللہ تعالی جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ اسی کی زبان پر جاری کر دیتا ہے حدیث میں ہے کہ اقل مند دیندار اور پرزگار آدمی سے مشورہ کرو اور جب وہ کوئی بات کہے تو اس کے خلاف مت کرو برنا تمہاری دنیا اور آخرت کی قرابی کا باعث ہوگا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس شخص سے کوئی مومن بھائی مشورہ کرے اور وہ جس بات میں اس شخص کی بہتری جانتا ہو وہ نہ بتائے تو خدا اس شخص کی اقل اور رائح سلب کر لیتا ہے آپ نے فرمایا مشورہ کرنے کے چند اصول و قوابط ہیں جو ان کا خیال نہ رکھے اس کے لئے مشورے کا نقصان نفع بن نزبت زیادہ ہوگا نمبر ایک جس شخص سے مشورہ کیا جائے وہ دانہ ہو نمبر دو دیندار ہو نمبر تین مشورہ لینے والے برادر امانی یا سچا دوست ہو نمبر چار جس عمر میں مشورہ کرنا ہے وہ مسئلہ اس پر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تا کہ وہ اس کے پہلوں سے ویسا ہی واقف ہو جائے جیسا کہ یہ خود پھر جو کچھ ہوا مشورہ دے اس سے پوشیدہ رکھے ان اصولوں پر عمل کرنے سے یہ فائدہ ہوگا اگر مشورہ دینے والا دانہ ہے تو تم اس کے مشورے سے فائدہ اٹھاؤ گے اور اگر دیندار ہے تو تمہاری بیتری میں جو صحیح و کوشش کا حق ہے وہ پورا ادا کرے گا اگر وہ تمہارے مومن بھائی یا سچا دوست ہے تو جو راز تم نے اس سے کہہ دیا ہے اس کو فاش نہ کرے گا یاد رکھنا چاہیے کہ مشورے میں فضیلت اور تمام میں یہی بات کافی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمر کو جو عقلیں کامل رکھتے تھے قرآن مجید میں مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے ارشاد خداوندی ہے معاملات میں ان اصحاب سے مشورہ کیا کرو اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو ستا پھر خدا پر بلوزہ کیا کرو نمبر بارہ خط لکھنے کے آداب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مومن بھائی کی آپس میں محبت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک جگہ موجود ہو تو ایک دوسرے کی ملاقات کو جائیں اور جب کوئی سفر میں ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی خط و کتابت رہے فرمایا کہ جس طرح سلام کا جواب دینا واجب ہے اس طرح خط کا جواب لکھنا واجب ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ترکناک کرو اگرچہ اس کے بعد ایک شیری لکھو یہ بھی فرمایا ہے کہ جو مضمون لکھنا ہو اس کی لکھائی کتابت کی نسبت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتابت زیادہ اچھی اور خوبصورت اہنی چاہیے لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریاد کیا کہ خط میں مکتوب علیہ کے نام اپنے نام سے پہلے لکھنا کیسا ہے فرمایا کوئی حج نہیں یہ تو ایک عزت ہے جو تم اسے دیتے ہو حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جب خط لکھو تو اس پر مٹی چھڑک دو کہ اس سے حاجت خوب روا ہوتی ہے حضرت امام علیہ السلام خط کے آغاز میں یہ لکھا کرتے تھے یعنی لفظ انشاءاللہ تعالیٰ کہلو کیونکہ کام حقیقت میں خدا کے ہاتھ میں ہے امام علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کاروبار اور خطوں کتابت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا اور لکھنا چھوڑ دیتا ہے اگر اس کو تاریخ و صلاح سے تشبیح دیں تو کچھ مبالغہ نہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مضمون خط لکھنے والی کی دانائی کا اندازہ ہو سکتا ہے پیغام رسانی کی ان انداز سے قاسد کی فراسط معلوم ہو سکتی ہے کسی شخص نے حضرت امام موسی قادم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے پاس بہت سے کاغذات جمع ہوتے ہیں اگر ان میں خدا کا نام نہ ہو تو کیا ہم انہیں آگ سے جلا سکتے ہیں فرمایا نہیں پہلے انہیں پانی سے دھوڑا لو لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریاب کیا کہ کیا خدا کا نام تھوک سے بھی مٹا سکتے ہیں فرمایا جو پاک سے پاک چیز محسر اس سے مٹاؤ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا کتاب خدا کی عبادت خدا کا کوئی نام اگر کٹنا یا مہو کرنا ہو تو پاک سے پاک چیز جو محسر اس سے مٹاؤ اور آپ نے قرآن مجید کے آگ سے جلانے یا قلم سے مٹانے سے سخت منع فرمایا ہے باروہ باب گھر میں آنے جانے کے عاداب نمبر ایک فراغی مکان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آدمی کو خوش نصیبی میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ اس کا مکان وسی اور کھلا ہو حضرت امام موسی قاظم علیہ السلام نے ایک مکان خریدا اور اپنے دوستوں میں سے ایک کو حکم دیا کہ تم اس مکان میں چلے جاؤ کیونکہ تمہارا مکان تنگ ہے اس شخص نے ارس کیا کہ یہ مکان میرے باپ نے بنایا ہے اس میں سے جانا مناسب نہیں ہے حضرت نے فرما یہ کچھ ضروری ہے کہ تمہارے باپ نے غلطی کی ہے تو تم بھی غلطی کرتے رہو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں مومن کی راہت کا موجب ہوتی ہیں نمبر ایک وہ ہوادار مکان جو اس خضر باپردہ بھی ہو کہ اس کے عیوب اور پوشدہ باتیں لوگوں پر ظاہر نہ ہو نمبر دو نیک بخت بیوی جو دنیا اور آخرت کے معاملے میں اس کی مددگار ہو نمبر تین کوئی بیٹی یا بہن جو اس کے گھر سے مرنے کے بعد نکلے یا نکاح کے بعد حضرت امام موسی قادم علیہ السلام نے فرمایا زندگی کا لف مکان کی خوشادگی اور ملازموں کی قسرت میں ہے فرمایا لذت دنیا سے زیادہ لذت مکان کی فراغی اور دوستوں کی قسرت میں ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا مکان کی تنگی بھی زندگی کی آفتوں میں سے ایک مکان کی خوشادگی کی دعا مانگا کرو وہ تجھے ایک بڑا سا مکان انعیت فرما دے گا آپ نے ارشاد فرمایا چار چیزیں آدمی کی خوش نصیبی میں داخل ہیں نمبر ایک اس کا بیٹا اس کے ہم شکل ہو نمبر دو زوجہ خوشورت اور دیندار ہو نمبر تین سواری نمبر چار مکان وسیع فرمایا مکان کی نحوست سے مراد یہ باتیں ہیں سہن چھوٹا ہونا پڑوسیوں کا بد ہونا اور خود مکان میں بہت سے عیب ہونا فرمایا چار چیزیں خوش نصیبی کی علامت ہیں نمبر ایک نیک بخت بیوی نمبر دو وسی مکان نمبر تین لائک پڑوسی نمبر چار بیترین اور امدہ سواری اور چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں نمبر ایک بری عورت نمبر دو تنگ مکان نمبر تین نامعقول پڑوسی اور نالائک سواری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں زندگی دو باتوں سے تلق ہوتی ہے ایک تو آئے روز مکان بدلنا دوسرے روٹی بازار سے خریدنا نمبر دو مکان کی زیادت وین و عرائش اور زیادہ اونچہ مکان بنانے کی مضمت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص حرام طریقے سے مال جمع کر لیتا ہے اللہ تعالی اس پر بہت زیادہ اور بہت بلند امارت ضرورت سے زیادہ ہے وہ قیامت کے دن مالک کے لیے وابال ہوگی ایک اور حدیث میں فرمایا جتنی امارت سکونت کے لیے کافی ہو جو شخص اس سے زیادہ بنائے گا قیامت کے دن وہ اس پر لادی گئے گی حضرت امیر المومین علیہ السلام ایک شخص کے دروازے پر سے گزرے جو پختہ اینٹوں سے بنا ہوا تھا حضرت نے دریار فرمایا کہ دروازہ کسی شخص کے مکان کا ہے کسی نے عرض کی فلاں غافل مغرور کا اس کے بعد حضرت نے گزر ایک دوسرے مکان کے دروازے پر ہوا کہ وہ بھی پختہ اینٹ کا بن حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ عمار پر مقرر ہے اور جو شخص اپنے مکان کے چھت آٹھ ہاتھ سے زیادہ بلند کرتا اس سے یہ کہتا ہے کہ اے فاسق تو کہاں چلا جائے گا کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق سے آٹھ ہاتھ ناب لو اور آٹھ اور دس کے درمیان بیواروں پر چاروں طرف آید کرسی لکھ دو کیونکہ جس مکان کی بلندی آٹھ ہاتھوں سے زیادہ ہوتی ہے جن اس میں سکونت اختیار کرتے ہیں ایک شخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ارس کیا کہ جنہوں نے ہم کو گھر سے نکال دیا حضرت نے فرمایا تم اپنے مکانوں کی چھت سات ہاتھ رکھو اور اس کی مختلف اطراف میں کبوتر پالو راوی کہتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا پھر کبھی تکلیف نہ پائی ابو حضیمہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کمرے کے دروازے پر آیت کرسی لکھی ہوئی دیکھی اور جس جگہ حضرت کا مسلح تھا وہاں بھی قبلے کی طرف آیت کرسی لکھی ہوئی تھی نمبر تین نقاشی کرنا تصویر کھینچنا اور جاندار کی ایسی تصویر بنانا جس کا سایا پڑے علماء قرام کے نزدیک جس کا سایا پڑے ایسی تصویر بنانا حرام ہے دیواروں اور کپڑوں پر تصویر بنانا مکروح ہے مگر بعض اس کے بھی حرام ہونے کے قائل ہیں اور بہتر ہے کہ عمارت میں تلہ کاری نہ کریں اور کسی قسم کی تصویر نہ بنائیں یہاں تک کہ جرخ وغیرہ کی بھی خاص کر پورے انسان کی تصویر بنانے سے سخت پریش کریں حضرت رسول خدا فرماتے ہیں جبرائیل نے مجھ سے بیان کیا کہ اے محمد پروردگار عالم آپ کا سلام کرتا ہے اور صورت بنانے کی اور مکان میں تصویر کھیشنے کی ممانیت کرتا ہے حضرت نے فرمایا جبرائیل کے بقول کہ ہم فرشتوں کا گروہ اس گھر نہیں جاتا جس میں کتہ ہو یا تصویر ہو یا وہ برطن ہو جس میں لوگ پشاک کرتے ہیں حضرت امام موسیق قادم نے فرمایا جس گھر میں کوئی تصویر آگ کے سامنے ہو اس میں نماز نہ پڑھو اور مکان کی چھت پر کوئی تصویر نہ کھیجو کیونکہ جناب رسالت معاب ان دونوں باتوں کو بہت مکروح جانتے تھے لوگوں نے امام علیہ السلام سے درخت سورج اور چاند وغیرہ کی تصویر کھیجنے کے بارے میں دریاب کیا فرمایا جو جاندار نہیں ان کا کوئی حج نہیں نمبر چار فرش مکان اور بستر کے آداب کچھ لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت کے گھر میں اندہ اندہ بستر اور قالین دیکھ کر کہنے لگے ہم آپ کے گھر میں ایسی چیزیں دیکھ رہے جو ہمیں اچھی نہیں معلوم ہوتی حضرت نے فرمایا ہم نکاح کرتے ہیں تو بیوی کا مہر دے دیتے ہیں اس کا جو جی چاہے اپنے مال سے خرید لے یہ ہمارا مال نہیں ہے کسی شخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ارک کیا کہ ایک شخص ایسے فرش پر اڑتا بیٹھتا ہے جس میں تصویریں بنی ہوئی ہیں فرمایا غیر قومیں ایسے فرش کو موزد سمجھتی ہیں مگر ہمیں نہایت نہ پسند ہے حضرت امام رضا علیہ السلام گرمی کے موسم میں بوریے پر بیٹھا کرتے تھے اور موسم سرما میں کمبل پر اور گھر میں خدر نمہ کپڑے پہنتے تھے اور جب باہر نکلتے تھے تو لوگوں کے لیے زینت فرماتے تھے جب حضرت امیر الممنین علیہ السلام کا جناب سیدہ سے اخد ہوا تو امام کا اوڑنا ایک ابا تھی اور بچھونا ایک بھیڑ کی کھال تھی اور تکیہ بھی چمڑے کا تھا جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی تھی لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کبھی کبھی ہمارے ہیسا فرش بچھایا جاتا ہے جس پہ تصویریں بنی ہوتی ہیں حضرت نے فرمایا جس چیز کو بطور فرش کے بچھایا جائے اور اٹھنے بیٹھنے اور چلے پھرنے کے کام آئے یعنی تصویریں پامالی میں رہے تو کوئی حج نہیں ہے نمبر پانچ گھر میں عبادت کرنے کے آداب حضرت امام کے سوا کوئی چیز نہ تھی اسی کمرے میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے حضرت امیر المومین نے اپنے گھر میں نماز کے لئے ایک حجرہ مقرر فرمایا تھا جو نہ بہت چھوٹا تھا نہ بہت بڑا جب رات ہوتی تو آپ اپنی جائے نماز اس میں لے جاتے اور نماز پڑھا کرتے تھے امام علیہ السلام نے مصنع کو لکھا کہ مجھے تمہارے لئے یہ بات پسند ہے کہ اپنے گھر میں ایک جگہ نماز پڑھنے کی مقرر کرو اور موٹے اور پرانے کپڑے پہن کر اس جگہ جاؤ اور خدا سے سوال کرو کہ مجھے آدش جہنم سے آزاد کر اور بہیش تمہیں داخل کر اور کوئی دعا خلاف شرعہ نہ مانگو اور کسی کے لئے بددعا نہ کرو حضرت رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کرو اور انہیں قبر نہ بناو جیسے کہ یہودی اور نصارہ اپنی عبادت گہوں میں عبادت کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو ویسے رہنے دیتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن زیادہ ہوتی ہے اس گھر کی خیر خوبی بڑھتی ہے اور گھر والوں کی آسودگی زیادہ ہوتی ہے اور اس گھر سے آسمان والوں کو اسی طرح روشنی پہنچتی ہے جس طرح ستاروں سے اہل زمین کو حضرت امیر المومین نے ارشاد فرمایا بس جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یہ خدا کا ذکر کیا جاتا ہے اس گھر کی برکت بڑھتی ہے فرشتے اس میں موجود رہتے ہیں اور اس سے شیطان بھاگتے ہیں اور اس گھر کی روشنی اہل آسمان کو اسی طرح پہنچتی ہے جس طرح ستاروں کی اہل زمین کو اور جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا ہے اس کی برکت کم ہو جاتی ہے اس سے فرشتے دور ہوتے ہیں اور شایطین وہاں موجود رہتے ہیں رسول خدا نے ارشاد فرمایا بہت محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا گھر میں ایسے جانور جیسے قبوتر مرگ بکریاں رکھنی چاہیے اچھی ہیں تاکہ جنوں کے بچے ان سے کھیلیں اور تمہارے بچوں سے سروکار نہ رکھیں کسی شخص نے حضرت رسول خدا سے تنہائی کی شکایت کی آ حضرت نے فرمایا کہ ایک جوڑا قبوتر کا پال لے حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا قبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہیں فرمایا جس گھر میں قبوتر ہوں گے اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفت سے محفوظ رہیں گے کیونکہ جنوں کے بچے بھی گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں جس گھر میں قبوتر ہوتے وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے فرمایا کہ قبوتر گھروں میں رکھو کیونکہ حضرت نو نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دیا ہے اور کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا قبوتر میں حضرت امام موسیق علیہ السلام نے فرمایا قبوتر جو پر جھڑتا ہے وہی شایاتین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے دعوت اپنے فرقد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں ایک رائی قبوتر دیکھا جو بہت بولتا ہے حضرت نے فرمایا تو جانتا ہے رابی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام قبوتروں کے لئے جو آپ گھر میں پلے روٹی کے ٹکڑے توڑ رہے تھے عبدال کریم کہتے ہیں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دولت سراب پر کیا دیکھا کہ تین سب قبوتر موجود ہیں میں نے ارس کی یہ تو گھر میلہ کرتے ہیں فرمایا کہ ان کا گھر میں رہنا مستحب ہے حضرت امیر الممنی علیہ السلام کے زمانے میں ایک کونہ کھوڑا گیا تھا لوگوں نے امام علیہ السلام کو اطلاع دی کہ جن پتھر پھینٹے ہیں حضرت تشریف لائے اور اس کونہ کے کنارے پر کھڑے کر فرمایا اس شرارت سے باز ہو ورنہ میں کبوتروں کو آباد کروں گا پھر فرمایا کبوتروں کے پروں کی آباد سے شیعتین رفع ہوتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کبوتر کو جہاں بھیج دے نوی میل تک تو اپنی عقل سے جاتا ہے اور پلٹ آتا ہے اس سے زیادہ دور سے واپس آجانا اس کی دانائی پر موقوف نہیں بلکہ تقدیر اور آبودانہ کے ہاتھ میں آحادیث میں گھر علیہ کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے اہل بیعت علیہ السلام کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ سلام فرماتے جس گھر میں سفید رنگ کا مرگ بڑے بڑے پرو بال کا ہوگا وہ گھر اور اس کے ارد گر کے ساتھ گھر بالاؤں سے محفوظ رہیں گے مگر دو رنگ قبوتر کا ایک دفعہ پھڑ پڑ رہنا ساتھ سفید مرگوں سے بہتر ہے نیز یہ فرما کہ سفید مرگ میرا اور ہر مومن کا دوست ہے حضرت امام موسی قاظم نے فرمایا مرگ میں پانچ خصلت پیغمبر کی ہیں نمبر ایک ثقافت نمبر دو شجعات نمبر تین نماز کا وقت پہچاننا نمبر چار حق زوجیت کی ادائی نمبر پانچ غیرت حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا مرگ کو گالی نہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز کے لئے جگاتا ہے حضرت امیر الممنین علیہ السلام فرماتے مرگ کا ازان دینا اس کی نماز ہے اور پھڑا پانانا رکوع و سجود نمبر سات بھیڑ بکری کا گھر میں پالنا حضرت امام جعفر صادق علی نے فرمایا جو شخص اپنے ہوگا اور اگر دو بھیڑیں یا بکری پال لے گا تو اللہ تعالی ان دونوں کی روزی عطا فرمائے گا گھر والوں کی روزی بڑھے گی اور ان کی پریشانی دور ہو جائے گی تین بھیڑیں یا بکری پال لے گا تو خدا وند کریم ان تینوں کی روزی بہم پہنچائے گا سب گھر والوں کا رس بڑھا دے گا اور ان کی مفلسی اور پریشانی بلکل ہی دور کر دے گا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں ایک بھیڑ یا بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے دو فرشتے روزانہ اس گھر کے رہنے والوں سے یہ کہتے خدا آپ کو برکت دے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس مومین کے گھر میں ایک بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے ہر روز ایک فرشتہ صبح اس کو اور اس کے بال بچوں کو یہ دعا دیتا ہے کہ پاک پاکیدہ رہو خدا تمہیں برکت دے خوش و خرم رکھو آباد و شاد رہو اور اگر دو بکری دودھ دینے والی ہوتی ہیں تو فرشتے یہی دعا روزانہ دیتے ہیں جناب رسول خدا نے اپنی چچی سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے انہیں نے عرض کی یا رسول اللہ برکت کے لئے بھیجی ہیں نمبر ایک پانی نمبر دو آگ نمبر تین بھیڑ یا بکری حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا جس گھر میں شام کے وقت تیز بھیڑے یا بکری داخل ہوں گی فرشتے دوسرے روز تک اس گھر کی نگرانی کریں گے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بھیڑ بکری بھی پالو اور اونڈ بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑے بکری پالو تو ان کی آسائش کی خوشورت جگہ بناو اسے ساپ رکھو اور ان کے بدن سے بھی خاک مٹی ساپ کرتے رہا کرو نمبر آٹھ تمام پرندوں کا حال اور ان بعض اہمانات کا ذکر جن کو مارنا روا ہے ایک فاختہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے گھر میں گھونسلہ بنا لیا تھا ایک دن حضرت نے اسے بولتے ہو سنا اور جو لوگ حاضر تھے ان سے دریات رمایا کہ تم لوگ سمجھتے ہو یہ کہتی ہے عرص یا نہیں فرمایا یہ کہہ رہی ہے پھر فرمایا قبل اس کے کہ یہ ہم کو دفع کرے میں اس کو دفع کیے دیتا ہوں اس کے بعد اس کے مار ڈالنے کا حکم دیا ایک روز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے گھر تشریف لائے دیکھا کہ ایک فاقتہ پنجرے میں بند ہے اور وہ بول رہی ہے حضرت نے فرمایا اے فرزن تمہارے اس فاقتہ کے پالے کی کیا وجہ ہے کیا تم نہیں جانتے کہ یہ منحوس ہے اور وہ صاحب خانہ کو بددعہ دیتی ہے قبل اس کے کہ اس کی منحوس تمہیں نیست و نابود کرے تم اس کو نیست و نابود کر دو ایک روز حضرت امام جعفر صادق بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص کا گزر ہوا جس کے ہاتھ میں مردہ ابابین تھی حضرت نے جلدی سے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے لے لی اور زمین پر پھیک دی اور پھر فرمایا آیا تمہارے کسی عالم نے اس پرندے کے کی ممانیت فرمائیے نمبر ایک شہد کی مکھی نمبر دو چیوٹی نمبر تین میڈک نمبر چار لٹورہ نمبر پانچ حدود نمبر چھے ابابیل ان میں سے شہد کی مکھی کو اس وجہ سے کہ وہ پاکیزہ کھانے والی اور پاکیزہ جمع کرنے والی ہے اور یہ وہی چیز جو نہ جنوں میں ہے نہ انسانوں میں اور خدا نے اس پر وحی بھیجی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا اور چھوٹی کو اس لیے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں قہد ہوا تھا اور حضور کریم اپنے اثار کے دھمرت بھار تشیب لے گئے تھے یقع ایک دکھا کہ ایک چھوٹی آسمان کی جانب ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑی یہ ارز کر رہی ہے خدا وندہ ہم تیری مخلوقات سے ہیں اور ہر طرح تیرے مہتاج ہیں تو ہمیں غزان غیب سے روزی انعیت فرما اور آدم کی اولاد میں سے جو بے وقوف لوگوں نے جو گناہ کی ہیں ان کی مقافات میں ہم کو مکتلا نہ کر حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ سن کر اپنے اصحاب سے فرما کہ پھر چلو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے دوسروں کی دعا کی وجہ سے باران رحمت نازل فرمائے گا اور منڈک کو اس وجہ سے مارنے سے منع کیا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھی جلانے کیلئے آگ روشن کی تھی تو سے جل گیا اب جو باقی ہے ایک تہائی ہے حدود حدود کے مارنے کے لئے اس لئے ممانیت کیا کہ اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کو سلطانہ سے بلقیس کی خبر دی تھی لٹورہ ایک بڑے سر والا پرندہ جو چڑیوں کو شکار کرتا اس کے مارنے کی ممانیت اس لئے کہ اس نے پورے ایک مہینے تک حضرت آدم علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا اور سراندیب سے آپ کو جدہ لے گیا تھا اب اب ابیل کا مارنہ اس لئے ممنوع ہے کہ وہ اہل بیعت علیہ السلام کی مظلومیت پر رنج و افسوس کرنے کی وجہ سے ہوا میں گردش کیا کرتی ہے اور اس کیا فرمایا جب تک وہ تمہیں نہ سکھ ہے تم بھی اسے نہ سکھ ہو پھر حدود کے مارنے کا ذکر پوچھا فرمایا کہ اسے نہ اسے زبا کرو وہ بہت اچھا پرندہ ہے حضرت امام رضی علیہ السلام نے فرمایا جناب رسول خدا نے پانچ جانوروں کے مارنے کا حکم دیا ہے نمبر ایک کوہ نمبر دو بھیڑے نمبر تین سانپ نمبر چار بچھو نمبر پانچ باولا کتہ حضرت رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے جس شخص نے سانپ کو مارا اس کا یہ فیل ایسا ہے جیسے ایک کافر کا قتل کیا لوگوں نے حضرت امام موسی قاظم علیہ السلام سے سانپ کے مارنے کی نزبت سوال کی ہے آپ نے فرمایا جناب رسالت معاب نے یہ فرمایا کہ جو شخص سانپ کو یہ سمجھ کر نہ مارے تو میری امت سے خارج ہے البتہ اگر یہ سمجھ کر چھوڑ دے جانور اور ہمارا حرج نہیں کرتا تو کچھ مزائقہ نہیں نیز آپ نے جانور کو آگ میں جلانے کی ممانیت فرمائی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی ایک عورت کو اسی وجہ سے عذاب کرے کہ اس نے ایک بلوی کو باند رکھتا ہو اور وہ پیاس سے مر دی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ابابیل کی عزت کرو کیونکہ وہ دوسرے فرندوں کی نسبت انسانوں سے زیادہ معنوس ہوتی ہے اور جب بولتی ہے تو سورہ حمد پڑتی ہے حضرت امام رضا علیہ سلام نے فرمایا حدود کے ہر پر کے اوپر سریاری زبان میں لکھا ہے یعنی آل محمد سب مخلوق سے بہتر ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ سلام نے فرمایا کم برہ کو نہ کھاؤ نہ اسے گالی دو اور نہ بچوں کو اسے کھلنے دو کیونکہ وہ خدا کو زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کا ذکر یہ ہے یعنی خدا دشمانے نے آل محمد پر لانت کرے مختلف معتبر حدیث میں آیا ہے پرندوں کے بچوں کو گھوصلوں سے نہ پکڑو بلکہ وہ جب تک اڑنے کے لائق نہ ہو جائیں ان کو ان کے حال پر رہنے دو اس کے بعد پکڑنے میں کوئی حج نہیں اور رات کے وقت شکار کرنے یا پکڑنے کی ارادے سے پرندوں کے گھوصلوں پر مت جاؤ کیونکہ رات کے وقت وہ آمان میں ہیں چند لوگ حضرت امام رضی کی خضرت میں پیٹھے ہوئے تھے اور مور کے حسن کی تاریخ پر رہے تھے حضرت نے فرمایا کسی جانویر کا حسن سفید مرخ کی خوش شورتی سے زیادہ نہیں اور مور سے زیادہ خوش آواز ہے اور اس کی برکت بھی زیادہ ہے وہ لوگوں کو اوقات نماز سے متعلق کرتا ہے حالانکہ مور اس گناہ کی وجہ سے جو اس سے سرزد ہوا اور جس کی وجہ سے مسک کیا گیا اپنے اوپر لانت و ملامت کرتا ہے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے اس سے خداوند عالم ہم کو بھی تیری مخلوقات سے ہیں اور تیری روزی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو ہمارے دانے اور پانی کی خبر لے حضرت امام زین علیہ السلام نے ایک ایسے موقع پر یہ فرمایا تھا یہ اپنے خدا کو یاد کر رہی ہیں اور اس سے روزی طلب کی دشمنوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تو عبادی سے چلا گیا اور ویران پہاڑوں اور جنگلوں میں رہنے لگا اور کہا کہ تم بہت تھی بری امت ہو کہ تم نے اپنے پیغمبر کی بیٹے کو مار ڈالا مجھے تم سے ڈر لگتا ہے کہ کہ مجھے دن سے اس نے قسم کھا لی ہے کہ عبادی میں نہ بسے گا اور سارا سارا دن روزے سے رہتا ہے اور غمگین رہتا ہے جب رات ہوتی ہے تو افتار کرتا ہے اور صبح تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ و زاری میں مجھول رہتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 و نے ارشاد فرمایا جب مکھی کسی کھانے پانی کے بطن میں گر پڑے تو اس کو غوطہ دے کر نکال لو کیونکہ اس کے ایک پر میں زہر ہوتا ہے اور دوسرے میں شفا اور وہ ہمیشہ زہر کھانے والے پر کھانے اور پاری میں ڈوبتی